بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر بنانا چاہتا ہے وہ دو کام کر لی ایک تو اپنا اخلاق اچھا کر لے دوسرا اپنی بیوی سے سلوک اچھا کر لے ٹھیک ہے تو کیونکہ ایک رشتہ ہے بہت موتبر وہ ہے میاں بیوی کا دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں آیا میاں بیوی کے علاوہ کہ کوئی اتنا موتبر رشتہ ہو ٹھیک ہے تو آپ ایک اچھے رشتے ایک کو لے کر چلیں اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں گے ہمیشہ آپ کا یہ رشتہ قائم دائم رہیں اور سب سے بات بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے جو آپ کا جو ساتھ ہوتا ہے یا آپ کی زندگی بھر کا جو ساتھ ہے اس میں کبھی خرابی پیدا نہ ہو آپ شک نہیں کرو ٹھیک ہے اس طرح کے کام نہ کرو نمبر دو ہے اخلاق اخلاق اتنا اچھا بنائے کہ اگلا آپ سے اتنا متاثر ہو کہ آپ سے خود با خود ہی مسخر ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آج کے پیارے سی وظیفے کی طرف شروع کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات پر توقع رکھ کے وظیفے کو کریں عمل کو کریں انشاءاللہ جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا آج سورہ اخلاس کا میں ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ صرف ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے صرف ایک مرتبہ اول آخی دروشیو کے ساتھ سورہ اخلاس پڑھنی ہے تو یقین مانے جس کے لئے کہہ رہے ہیں جو آپ سے پیار رکھتا ہے یا آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو شریعت کا خیال رکھیں یہ وظیفہ تیرے یقین مانے کہ جو آپ کا پیارہ ہے زندگی بھر کے لئے آپ کی پیار میں اتنا مسخر رہے گا کہ آپ کی سوچ ہے کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا آپ یہ میاں بیوی بھی اپنے لئے کر سکتے ہیں جو بہنیں ہیں اپنی شادی کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں شادی کے بعد بھی یہ وظیفہ بھی خود کرمائے گا بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں سب لوگ کریں الحمدللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کی ذات پر توقع کر کے اور اللہ آپ کی جو شریعت ہے اس کا خیال رکھے اگر آپ یہ وظیفہ یہ عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ آپ جونسا ہے قبول و منظور فرمائے گا لیکن غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ چھوٹی سے بھی غلطی کرتے ہو تو اس کی جو ذیمہ دار آپ خود ہو اگر آپ غلطی استعمال کرتے ہو تو اس میں میں آپ کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گی تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ اتوار کی رات کو شروع کر سکتے ہیں تحجد کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد تحجد کے وقت اور ساتھ میں آپ فجر کے ٹائم بھی الحمدللہ کر سکتے ہیں اب طریقہ اس کا یہ ہے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے اب اس گلاس جو آپ پانی لیں گے اور ایک چمچ آپ نے نمک لینا ہے آپ نے دونوں چیزوں اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے اب آپ نے کہنا ہے سورہ کلاس کا ذکر کرنا ہے صرف ایک مرتبہ دروشی ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اب آپ نے وہ کلاس کا پانی ضائع نہیں کرنا آپ نے کم از کم تین سے سات دن اس پر ویرد کرنا ہے تین سے سات دن اس پر ویرد کرنا ہے اب آپ کیا کریں کہ جو مطلب کہ جب آپ ایسا مطلب کہ جب آپ اپنے کسی پیارے کے پاس جاتے ہیں یا آپ مطلب کہ کسی کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے سامنے مطلب کہ جانا چاہتے ہیں ایون خواتین ہیں اگر گھر میں ہیں اپنی husband کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں husband کے لئے بھی کر سکتے ہیں بہنیں اپنے شعبوں کے لئے اور بھائی اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے شادی کا مسئلہ خراب ہو رہے تو وہ اپنے مطلب کے جب ان کے گرشتہ بھیرائیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں جن کو مسخر کرنا چاہے یہ ایک ایسا نیا پانی جو ہے تیار ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہے بس آپ نے کہہ کرنا ہے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے ہلکا سچائے پر اپنے پانی بھو لگا لیں آپ اپنے جو یہ پانی ہے کہیں گر نہ جائے اس کی حفاظت کیجئے گا سورہ اخلاص کے مکلین کا یہ عمل ہے تو اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھئے گا تو بس آپ نے یہ پانی جونسا ہے تھوڑا سا اگر آپ اپنے ہاتھ پر لگا کر جسے سے السلام علیکم یا سلام کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور کبھی بھی وہ آپ سے نراز نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کو دیکھے گا وہ مسخر اگر آپ زیادہ چاہتے ہو کہ اس کا اثر بہت زیادہ بلند ہو پھر اجازت بھی لیں اور ساتھ میں ایک ہی زندگ جو ہے عمل کریں اس کا جو بھی طریقہ ہوگا جیسے بھی کیونکہ ہر عمل میں استاد کی ضرور ہوتی ہے تو میں تو یہی کہوں گے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کرو تو اپنی اس بہن سے رابطہ کرو تاکہ ایک استاد ہونے کا جو فرض ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے نباز سکو اور آپ کی بھرپور مدد کر سکو اسی کے ساتھ اجازت دیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کوئی جادو جناد یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کی گھر میں کوئی فیملی ممبرز ناراض ہیں روٹ گئے ہیں کسی کو منانے کے لئے یا کسی بھی کام کے لئے آپ اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اجازت دیں اتنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھائیوں میں کہتے ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی بس آپ کو ویڈیو آسانی سے مل سکے میرا چینل کو کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کرے لائک کریں شیئر کریں نہیں میرا چاہتی ہوں کہ صرف آپ کو جو پیاری سی ویڈیو ہیں جو شریعت کے لحاظ کی ویڈیو ہیں جو گناہ بھی نہیں ہو آپ کو وہ ویڈیو جو ان سے آپ تک پہنچتی رہے اچھی چھی باتیں آپ تک پہنچتی رہے احادیثیں پہنچتی رہے اور اگر آپ ان ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہتے ہو تو بہت بہت شکریہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اوروں کا بھی بھلا ہو تو میری ویڈیوز کو لازمین شیئر کیا کریں اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے پیاری سی احادیث کی طرف چلتے ہیں اچھی بات یا خموشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن